میں ایک کشمیری سٹوڈنٹ سے بات کر رہا اسٹاگرام پر میں نے اسے کہا جی جی کشمیر کی حالات کیسے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بڑا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم نے بڑا کام کیا کہتے یار میربانی سپورٹ نہ گیا اگر وہ ادھر سیرپیہ کا لیٹر پٹرول ڈلواتے ہیں ادھر کتر ہم نے آنا یا اچھا انڈیا سائیڈ کشمیر سے آپ نے بات کی سٹوڈنٹ تھا وہ کہتے ہیں ہم ہی تر بہت خوش ہیں دو تھی لاکھ میں گاڑی لیتے ہیں ادھر آپ کے ملے میں کتے زلیل آنا ہمارے لیے نا کچھ کرو ہم ہی تر بڑے سکون میں زندگی گزار رہے ہیں چند مفاد پرسطور پڑاڑی والے لوگ یہاں پہ اٹھتے ہیں فائرنگ شہر نہیں گڑتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بے بکرفیو لگ جاتا ہے ہم تو ان کو نکالنے کا آتنا ہے ہم ہی تر سکون سے رہے لیں اچھا وہ وہاں سے ان لوگوں کو نکالنے کی کار رہے ہیں یار یہ چیز جائیں اور ہم یہاں پہ انڈیا میں رہا کس خون سے زندگی گزاریں انسٹرگرام پہ چیٹنگ ہوئی تھی وہ ان کی اور میری ہوئی تھی ہم نے ایک میچویل گروپ بنایا تھا اس ہی کے اوپر ہوئی تھی اور وہ سٹوڈنٹ بھی کسمت کے ساتھ یہ اتفاق کے ساتھ سی ایس کا ہی تھا اچھا اچھا شہر بات بڑی اس لیے ہوگی اور وہ اس کوڈنگ لیول میں ہم سے بہت اوپر تھا مائٹی امریکہ بیس یونیورسٹی ہے اور وہ سی ایس کی آئی ٹی کی سب سے بڑا اس ٹائم انسٹریٹوٹ مانا جاتا ہے ایم آئی ٹی کے اندر تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس انڈیا کے ہیں اچھا جی حالانکہ ان کی تو اپنی یونیورسٹی آئی آئی ٹی کی آئی آئی ٹی کے بات کریں وہ بہت اوپر ہے اس کا تو جو کہہ لے کہ ٹیسٹنگ لیول ہے اور جو ان کو کہہ لے کہ کوڈنگ لیول ہے وہ بہت ہے ہم سے ٹھیک ہو گیا گوگل کا سی ای او بھی ایون کے انڈیا کا ہے اس کے بعد میں اگر بات کروں کہ جب مجھے خود کوڈنگ میں مسئلہ آتا ہے یا اپنی سٹیڈیز میں مسئلہ آتا ہے تو جب میں یوٹیوب پہ پیٹھ کے کچھ چیز سرچ کرتا ہوں تو سب سے پہلے انڈیا ہی مجھے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک سپورٹ کر رہا ہے بائیکس کی انڈسٹری کارس انڈسٹری ابھی ریسنٹلی ایپل نے مرسیڈیز نے اپنے وہاں پہ لگائے ہیں ٹھیک ہو گیا دیفینیٹلی اگر کوئی کمپنیز آگے انویسٹ کرتی ہیں وہاں پہ اپنی سیکیورٹی دیکھتی ہیں کہ ہمیں یہاں کیا سیکیورٹی ہے کیا معاملہ تر وہ سیکیورٹی تب ہی ملے گی جو وہ سسٹم ہوگا ٹھیک ہے انڈیا میں دیفینیٹلی وہ ریلیجن سے بڑھ کے پاکستان کے اگر بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے ریلیشن ہیں وہ کیسے ہیں خاص طور پہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ اگر بات کریں تو ریلیشن ہمارے کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ ساری جو فالٹ ہے نا پاکستان کی صرف اس افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہے اچھا جس میں پاکستان نے اپنی بیسیز بھی اور ساری امریکہ کا سپورٹ کی افغانستان تباہ کرنے کے لیے ایک سینس میں اور اسامہ بلنادین کا آپریشن اپریٹ کروانے کے لیے ان سینس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ جو میں نے آج تک دیکھا چھوٹے ہوتے تھے بڑے ہونے تک اسلامی کنٹریز کو ہی سپورٹ کرتا ہے یوکرین کی جنگ میں دیکھ لیں اگر اس نے یوکرین کا ساتھ دیا حالانکہ رشیہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے تھے ایٹمی طاقت بنانے میں بھی رشیہ نے ہمیں ساتھ دیا فرانس نے بھی ہمیں ساتھ دیا لیکن ایٹ دا اینڈ کہہ لیں کہ بلی کا جو بکرا ہوتا نا وہ پاکستان ہی بنتا ہے نہیں تو کیوں بنتا ہے مطلب ہمیں کوئی آپ نے بولا کہ ہم اسلامی کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہم بائس رہے ہیں ان بائس نہیں رہتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارا پرائیم منیسٹر یاد ہے کہ بیگرز کانٹ بی چولرز وہ بات اگر ہم ایموشنل لے کے تو ہمیں بری لگے گی لیکن وہ بات لوجیکلی بلکل ٹھیک ہے اگر ہم امریکہ کے مخالف آگر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بدن ٹو دو ٹری یئرز ہمارا جو ہے نا ایک سینس میں وجود ہی گتم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے جو بات کیا کہ ہم نے ہمیشہ اسلامی کنٹریز کو سپورٹ کیا کیا اسلامی کنٹری ہمیں سپورٹ کرتی ہے ابھی ریسنل لی اگر بات کریں انڈیا کے پرائیم نیسٹر کی وہ یو ایس کے ویزرٹ پہ گئے بہت زیادہ ہائپ تھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ اور اس کے بعد وہ ایجپٹ کے ویزرٹ پہ ہیں جو کہ ایک اسلامی کنٹری ہے وہاں پہ جس طریقے سے پی ایم مصطفہ جو ایجپٹ کے پرائیم نیسٹر ہے انہوں نے انہیں ویلکم کیا ہے وہاں پہ گانے ہندی گانے بقاعدہ طور پہ گائے گئے ہیں وہاں کے لوگوں کی در سے کہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے اس طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے ان کے سعودیہ سے بھی ریلیشن بہتر ان کے یو ایگ سے بھی ریلیشن بہتر ان کے ایجپ سے بھی بنگلہ دی سے بھی ایران سے بھی مصطلب اسلامی کنٹریز کے ہمارے سے زیادہ ریلیشن تو ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں دیکھیں ریلیشن بہتر کرنے میں ایسا جتنے کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ موڈرن ایرہ کی جو پہلی ریقوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور جو موڈرنیزیشن کے تھرو نیشنز آگے آ رہی ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہتر کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ بھی سروائیو کر سکیں آپ کو بتا ہے ایک بیسک لوجک ہوتا ہے جو فٹس ہوتا ہے وہ ہی سروائیو کرتا ہے ایسے ہی ہے اب آپ فٹ نہیں ہوں گے تو آپ آٹومیٹکلی دنیا یا موڈرنیزیشن کے ایرہ سے پیچھے لے جائیں آئیسو لیٹ ہوتے جائیں آئیسو لیٹ ہوتے جائیں اور پاکستان اس ٹائم اسی ہی سیچویشن میں ہم اپنی انام ہیں اور اپنے کہہ لیں کہ اب ایک مسئلہ یہ ہے اسلامی سکولرز کا وہ ہر چیز میں اسلام کو اندر لے آتے ہیں ہر چیز میں اسلام ہندو مسلمان دوست نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو تجارت ہوتی تھی یوہدیوں کے ساتھ ہم نے تو اس ٹریڈ باند کی ہلانکہ اس کا سرہ سر نقصان پاکستانیوں کو ہی ہو رہا ایسے ہی ہے اور آپ کو پتا ہے انڈیا اور امریکہ کی کتنی تیزی سے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں اور اس میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب کرنے میں ہی دو مالکہ سب سے زیادہ فائدہ ایک رشیہ کا اور ایک امریکہ کا امریکہ انڈیا کو سپورٹ کر لیتا ہے رشیہ ہمیں سپورٹ کر لیتا ہے اب اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے میں بات کرتا ہوں کہ رشیہ کی اگر بات کریں رشیہ تو سب سے پہلے انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ ان کی بڑی دوستی رہی ہے لیکن اب انڈیا رشیہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن میں اور یو ایس کے ساتھ بھی بیسٹ پولیس ہی تو یہ ہوئی نا کہ جو جہاں پہ بہتر ہے اپنی پبلی کے لیے جو اپنے کنٹری کے لیے انہیں بہتر لگتا ہے وہ ریلیشن ہم اگر رشیہ سے بہتر کرتے ہیں تو یو ایس نراز یو ایس سے بہتر کرتے ہیں کیونکہ یو ایس اور رشیہ کے اپس میں بھی ریلیشن شروع سے نہیں صحیح بنتے ہیں اس میں ہم کی طرح سے آگے ہم کیوں خراب کرتے ہیں جی جی آپ کچھ کہنا ایوانا ایڈ ایڈ سمچنگ سو دیر آر سم پروسپیکٹس بہائن دیر انڈیپینڈنس پاکستان ٹھیک ہے آفتر دیر فیشت کیبنیٹ دیٹی ست ٹھیک ہے ڒیلیشن شروع ڈیوان ٹھیک ہے ڈیوان 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 we shift our all energy we shift our all trust on that scenario on that moment on that country آپ سیٹو سینٹو کی بات کر رہے ہیں after that it was decided that the power is shifted the power is the momentum is shifted toward US آپ نے یہ جو بات کی ہے پھر یہاں پہ اگر بات کی جائے تو انڈیا کے پاس بھی تو تب option تھا کہ وہ سیٹو سینٹو کا حصہ بنتے لیکن وہ تو بالکل جو ان کی policy رہی neutral رہی نہ تو وہ یہاں US کے ساتھ گئے نہ ہی وہ رشیہ کے ساتھ گئے neutral policy رہی اور relation بہتر رکھے انہوں نے so there is any debt when a person does not depend on other and play اگر آپ بات کریں دیکھنے والوں کے لیے بھی اور سب آورال آسانی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک انسان ایک اپنا سفر شروع کرتا ہے ایک دو انسان سفر شروع کرتا ہے ایک کہتا ہے کہ مجھے یہ بچائے گا تو میں بچوں گا اور ایک کہتا ہے کہ میں اپنے وسائل خود پیدا کروں گا جو اپنے وسائل خود پیدا کرتا ہے جو اپنے دم پر کھڑاتا ہے ان قوموں کا وقار ہوتا ہے اس کو تو اس نے اٹھایا ہے اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے یہ چھوڑ دے تو یہ پہوں پہ کھڑا ہونے کا قابل ہے کبھی یویسے ایڈ آ رہی ہے کبھی رشیہ سے آ رہی ہے کبھی ترکی سے آ رہی ہے کبھی یہ نیرتی وہ غلام والی بن گیا اب انڈیا نے کہا کیا انہوں نے دیکھا جنگ کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے انہیں اپنے ملک کے حالات کو بہتر کیا انہیں ڈالر کو بہتر کیا اپنی ٹریٹ کو بہتر کیا اپنی پولیسیز دیئی ہیں ٹیک پہ زور دیا اپنا میڈیکل بیسٹ پروفیشنلز ان کے نگلتے ہیں سو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک قوم کو کھڑا کرتی ہیں اور انویسٹرز کو وہاں پہ لے کے جاتی ہیں یہاں پہ بھدو خطہ لگا رہتا ہے کبھی عمران کان باگ گیا کبھی کوئی باگ گیا ملک بند کر دو سڑک بند کر دو یہی پولیٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں آگی تو ملک نہیں تک کی اس کے علاوہ ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر ایجپٹ کے ویزٹ پہ ہیں وہاں پہ ہزار سال پرانی جس ماسک کی تاریخ ہے الحکیم ماسک وہاں کا وہ ویزٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا اس ماسک کا ویزٹ کرنے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کیا سیکولوریزم کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں پیس کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک جو آپ نے پہلے بات کی اس کا ایک سیمپل سینایریو یہ بند ہے کہ پہلے دور اور ہوتے تھے جہاں پہ کردار اخلاق سیرت سچائی ان چیزوں کو دیکھا پرکھا جاتا تھا لیکن آج کل دور ہے صرف پیسے کا صرف چمک دمک کا دور ہے اور جو غریب ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا سیم سیچوشن پاکستان کے ساتھ ہے انہوں نے ہمیں یوز کیا اپنے سیکیورٹی پرپسز کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی اتیار تھے جو کہ ہم نے چوری چوری کر کے جوڑ توڑ کے بنائے جا کے جیسے بھی بنائے لیکن یہ لیکن بنائے بنائے ٹھیک ہے وہ اس سٹوری پر نہیں ہم جاتے ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں ازا بیک بون ازا فرنڈ بون یوز کیا کہ آ رہی ہیں پاکستان کی جو آرمی ہے وہ سٹرونگ ہے لیکن اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایٹم بام ہو رہی ہے لڑائی جگڑے بارڈر شاڈر بھی ان سے نکل کے ترقی کی طرف جا رہی ہے وسائل پیدا کر رہی ہے اپنی ایکانومی کو مضبوط کر رہی ہے تو وہ لوگ ادھر شفٹ ہو گئے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ جنگیں ہوگی جیسے دیکھیں یو ایس اور کینیڈا کا بارڈر اوپن ہو گیا ہوا ہے کوئی وہاں پہ آرمی کا بندہ نہیں کھڑا تو جب باقی یہ ہوا ہی سی کہ میمبرز نے دیکھا کہ جیسے بنگلہ دیش ہے باقی انہوں نے دیکھا کہ دنیا ترقی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی اپنا بائز اپنا اپنے جو ویوز ہیں وہ ادھر کر دیا اور ایک جو ملک دلدل میں پسا ہے ڈوب رہا ہے اس کی طرف کون جائے نہیں تو اگر دیکھیں نا جیسے آپ نے بولا بنگلہ دیش نے دیکھا کہ بھئی ہمیں جن سے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے ٹکنالوجی کی طرف جانا ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو انہوں نے اپنے ویو کو بدلا اور اپنے ریلیشن بہتر کیے یہی بات ہمارے پرائیم میسٹر ہمارے پولٹیشنز کو کیوں نہ سمجھ آئی اور کیوں نہیں ابھی سمجھ آ رہی کیا وجہ ہے ہم دلدل میں کیوں پستے جا رہے ہیں ریلیشن بہتر ہوتے ہیں خود مختاری کی بیس پر عزت کی بیس پر ایک وقار کی بیس پر مضبور جب جاتی آپ اگلے سے بیگ مانگنے لگ جو کہ تو کہاں سے ریلیشن جب ترکی جا رہے ہو ترکی جا آگے بھی جا جناب آپ سب بیگ کا تھیلہ مان رہے ہو سعودی آگے ہو وہاں بھی جب ایک بندے کو پتا ہو گئے وہ ایسا میرے گارہ آ رہے ہیں اس نے سال میں دس دفعہ میرے گارہ آ رہے ہیں دس دفعہ آگے پیسے مانگ تو میں کہوں گا یار میر بانیگار یار ٹھیک ہے اور اگر ملیں گے بھی تو وہ ریسپیکشن نہیں ہے وہ چیز رہا ہی نہیں سکتی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے باتیں کافیہ تک اتھینٹی کر رہے ہیں اچھا اگر بات کریں کہ ریلیشنز خاص طور پر اسلامی کنٹریز کے ساتھ انہوں نے بولا کہ کنٹریز کو اکل آنے لگی کہ بھائی ہم نے ڈیویلپمنٹ کی طرف جانا ہے اس لیے ان کے ریلیشن بہتر ہونے لگے یو ایس کے ساتھ بہتر ہونے لگے ہمیں تو لیکن یہی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا اسلام کے مسلمان کنٹریز کے لیکن اتنے تیزی سے وہ ریلیشن بہتر کار رہے ہیں شاید ہم نہیں کار رہے ہیں اس میں سارا جو سارا تو نہیں کہہ سکتے موسٹ آف جو کہہ لیں کہ فالٹ وہ ہمارے لیڈرز کا ہی ہے سب سے پہلے تو آپ اگر ایک لوجیکلی بات دیکھیں نا کہ اگر آپ کو اپنے اردگیت گندگی نظر آتی ہے نا آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اردگیت کو صاف کرتے ہیں اب ہمارے لیڈرز کیا کرتے ہیں شروع سے لے کر اب تک لیاکتالی خان کے بعد سے لے کر اب تک ہر لیڈر جو آتا ہے وہ اپنا گھر دیکھتا ہے اپنی جیب دیکھتا ہے اپنے بیوی بچے دیکھتا ہے اپنے رشتہ دار دیکھتا ہے ان کو پاور ملاتا ہے پیسے ملاتا ہے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے پھر اگلہ آتا ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے وہ اپنی پاور بناتا ہے پیسہ بناتا ہے سائیڈ پہ جاتا ہے ابھی جو عمران خان بھی ہے وہ بھی موسٹ آف دا جو ٹائم ہے نا وہ امام کو اپنے مفاد کے لیے یوز کرتا ہے ابھی جو پچھلے دن یہ سانیا ہویا ہے کور کومنٹر کیا اس کا اگر میں نہیں دیکھتا کہ ان کو یہ کال کرنی چاہیے تھے کہ آئیں ازادی کے لیے نکلیں ایسے کریں بیٹھ کے مزاکرات کر لیتے کیونکہ ملک کے پہلی حالات کافی نازوگ ہیں اگر یہی گورنمنٹ آپ دیکھیں میں سی ایس کر رہا ہوں یہ بھائی کلینکل سیکولوجی کہہ رہے ہیں وہ سائیبر سیکیورٹی کہہ رہے ہیں ابھی پچھلے دن میں آپ کو اپنی فیلڈ کے بارے میں بتاتا ہوں پچھلے دن ہونا گوگل کا ایک کوڈنگ کمپیٹیشن ہوتا ہر سال آل موسٹ ون ٹو ٹو منس پہلے ایک کمپیٹیشن ہوا ہے گوگل کوڈنگ کا اس کے اندر پاکستان 1339 یا 93 نمبر پر آیا ٹھیک ہے انڈیا سکتھ نمبر پر آیا اچھا آپ کی ایک خبر پڑی تھی جس میں تھرڈ نمبر پر آیا تھا لیکن پھر بھی ٹاپ ٹین میں آیا جی آپ کی یونیورسٹی پی یو کی ایک سٹوڈنٹ ہے وہ گوگل کے اندر جرمنی کے اندر گوگل کی ڈیٹا انجینئر لگی ہیں اچھا ان کا میں نے آرٹیکل بھی پڑھا اور وہ انسٹاگرام پہ میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں وہ بتاتی ہیں کہ موسٹ آف دا جو ایب روڑ میں ایمپلوئیز ہیں وہ یہاں تو انڈیا سے ہوتے ہیں یہاں مگلہ دیشتے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے لوکل ٹیلنٹ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ادھر وسائل نہیں ہے اگر کسی یونیورسٹری میں جاتے ہیں تو ادھر پہلے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹیچرز ہی اپنی موج میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ادھر وہ علم ہولا کہ ہر بندے پہ جو اکتیار ہے نا جو اکتدار ہے اس کو نیگٹی بھی یوز کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں یہ فرق کہاں پہ آپ نے پہلے بولا ہمارے پالٹیشن لیاقت علی خان صاحب کے بعد جو بھی آئے وہ اپنی جیب بڑھتے رہے پالٹیشن میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں پالٹیشن تو وہاں پہ بھی تھے پھر آپ نے سٹوڈنٹس کی بات کی کمپیٹیشن ہوا ہم تیرہ سو نمبر سے بھی آگے والے نمبر پہ ہے وہ ٹاپ ٹین میں ٹاپ فائف میں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں سٹوڈنٹ ہم یہ کہتے ہیں ٹیلنٹ بہت ہے پھر ہم کیوں نہیں ٹاپ ٹین میں آ سکے وہ کیوں آگے ویجن میں فرق ہے سوچ میں فرق ہے لیڈرشپ میں فرق ہے مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی مطلب ہم ایک سائٹ پہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ بہت ہے اس کے بعد آپ کی ریسورس کے بعد آپ کی ریسورس کے بعد آتی ہے آپ کی ٹیلنٹ کی اب ہمارا پہلا پوائنٹ ہی سب سے ویق ہے لیڈرشپ اس کے بعد آجے ریسورس کے بعد اگر ٹیلنٹ پہ آ جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتے اگر میں کرگٹ کیا آپ کو مثال دیتا ہوں ساری دنیا جانتی ہے اب بابر آزم کے پاس کیا وہ ریسورس ہے جو برائٹ گولی کے پاس ہیں برائٹ کولی کی خالی ڈائٹ تیرہ کروڑ کی ایک سال کی ڈائٹ پلین اس کو تیرہ کروڑ کا ملتا ہے ایک سال کا اور بابر آدم کو کیا ملے گا وہ کبھی لیکن پھر بھی بابر آدم کوشش کرتا ہے ایسے ہی ہے ہم بھی اپنے لیول پر کوشش کرتے ہیں اب میں اپنی یونیورسٹی میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں میرا چوتھا سبیسٹر ہے اور میرا کرنٹ سی جی پہ 3.98 جا رہا ہے اور میں نے ریسنٹی ابھی آپ بھی گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور آپ بھی کیا بات ہے جی اچھا یہ پاکستان کا فیوچر آئی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ٹھیک ہے جو پاکستان سے باگنا چاہتا ہے یہ بڑی دکھ والی بات ہے مطلب گولڈ میڈلیسٹ ہے جانا چاہتے ہیں اس کے اندر ان کا قصور نہیں ہے مجھے اسپین کریں مجھے کیا ہے ہم یہاں پہ ہم لوگ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی سے پڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک سینئر ہوتے تھے جو کسیمز کالیسٹ ہے جنہوں نے 29 گولڈ میڈل جیتے ہیں ریسنٹلی جن کا بڑا ہائپ کریئٹر ہی میں ان سے کچھ دیر پہلے انسٹا بے بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پر 29 گولڈ میڈل ہے اور میں نے پاکستان میں تاریخ رقم کی ہے میڈیکل ڈومین میں اور کہتے ہیں میں نے بیس بیس اسپتالوں میں اپلائی کیا ہوا ہے مجھے کہیں ایک سے بھی نہیں کال آر اس فارش کے بغیر تو بتائیں کہ جب ایک میڈیکل پروفیشن جو کہ ہماری ضرورت ہے سب سے بڑی نیڑ ہے اس کا یہ آل ہوگا تو چھوٹے اچھا آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی آپ نے بولا 1948 میں کی حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے کہ تب ہم نے یہ اپنے US سائٹ پہ جانے کو پریفر کیا اس ٹائم پہ انڈیاں والوں کی کیا پریفرنس تھی یا اگر ہم اس کے بعد کے ایرا کی بات کریں سیونٹیز کی ایٹیز کی بات کریں ہم کن چیزوں پہ فوکس کر رہے تھے اس ٹائم پہ اور وہ کن چیزوں پہ فوکس کر رہے تھے میں اس میں آپ کو دو دن چیزیں بتاتا ہوں دیکھیں جب پاکستان میں انڈیا انڈینز یہاں سے گئے ہیں تو جتنا بھی وہ سمان تھا اور جتنا بھی امپورٹنٹ انڈسٹریز تھی جتنے بھی امپورٹنٹ وسائلز تھے آپ کہہ لیں کہ جو سٹیٹ منگ کے پاس ریزروز تھے وہ سارے انڈیا نے اپنی طرف شفٹ کر لیا جتنے بھی یہاں پہ جو مال ڈال تھا جو پرانے حساب کتاب تھے ان کو بھی سسٹم کو بھی ڈسٹرائی کر دیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان نہیں آتے یہاں پہ آکے سٹیک ہولڈرز بیٹھتے پالیسز بناتے یہاں سے پیسہ جنریٹ کرتے تھے بے شک وہ ہمیں نہیں ملا یا جو بھی ہوا غلط ہوا وہ کسی پہ ڈیپینڈ ہونے کی وجہ خود وسائل پیدا کرتے اپنے آپ جیسے جرمنی میں ایک وقت آیا کہ جب ورڈ وار ہوئی ان کی کرنسی وہ بیگوں میں اپنی کرنسی لے کے جاتے تھے اور کھانے کا سمان لے کے آتے تھے لیکن بھیگ نہیں مانگی انہوں نے کہ بھیگ مانگیں اور مانگیں اور جیپان جیپان کی آپ واقعہ لے لیں ہی روشیمہ وہ کومیں اپنے دم پہ کھڑی ہوں ہیں لیکن ہم نے یہ کہا کہ یار کبھی اس کو گیرو کبھی اس کو پکڑو کبھی اس کو پکڑو وہی میند اگر اپنے اپنے آپ پہ کرتے ہمارے جو جرنلز ہیں وہ دس دس سال پندرہ پندرہ سال کے ان کے جو ٹنیورز ہیں ایزار پرائیم نیسٹر تو ہم ان چیزوں سے باہر آتے تو کچھ ہمارا بندہ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں جب ہم ان چیزوں میں تھے افغانستان میں جو وار ہو رہی تھی ہم امریکہ کے ساتھ ہم انگیج تھے ان کے ساتھ مل کے کام کار تھے اس ٹائم پہ انڈیا والوں کی یا انڈیا کی یوت یا پولٹیشن کن چیزوں میں مصروف تھے میں بھائی کی بات سے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ جب ہم ان سارے فسادات میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی ہی جو عوام ہے اور اپنی یوت ہے اس کو بڑھانے میں اور اس کو سپورٹ پڑھنے میں کام کیا تھا جی ایجوکیشن پر فوکس کیا تھا بیسیکلی ابھی جو لیٹر کھڑا ہے دس سال بعد وہ نہیں رہے گا دس سال بعد جو جو جوان کھڑا ہے اس نے ہی ملک کو ریپریننٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی سوچ ان کے ذہن میں تھی شاید آج بگر ایم ایٹی میں دیکھتے ہیں ایم ایٹی امریکہ بیس یونیورسٹی ہے اور وہ سی ایس کی ایم ایٹی کی سب سے بڑا ہی اس ٹائم مانا جاتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ہے اس کے اندر ایم ایٹی کے اندر ٹھرٹی سے فورٹی پرسنٹ سٹرونٹس انڈیا کے ہیں جی اور ان کی تو اپنی یونیورسٹی آئی آئی ٹی کی اگر بات کرے وہ بہت اوپر ہے اس کا تو جو کہہ لے کہ ٹیسٹنگ لیول ہے اور جو ان کو کہہ لے کہ کوڈنگ لیول ہے وہ بہت ہے ہی ہم سے آپ ٹھیک ہو گیا گوگل کا سی ایو بھی ایون کے انڈیا کا ہے اس کے بعد میں اگر بات کروں کہ جب مجھے خود کوڈنگ میں مسئلہ آتا ہے یہاں اپنی سٹیڈیز میں مسئلہ آتا ہے تو جب میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کچھ چیز سرچ کرتا ہوں تو سب سے بہلے انڈیا نہیں مجھے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا کون سے چینل سے آپ کوڈنگ ویدھ ہیری چینل ہے اس کے بعد گیس آف گریکس ہے ویب سائٹ ہے جاوہ ٹی پوئنٹ ویب سائٹ ہے اور اس کے بعد ایک کافی اچھا چینل ہے اس کا کوڈنگ کوڈنگ اسمبلی کا ایٹی سی چینل ہے ساری انڈینز کے سارے انڈینز کے اور پاکستانی جانل ایک بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یعنی انڈینز ہمیں یہاں پہ پڑھا رہے ہیں ہمیں کیا پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں اچھا پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں مجھے بتائیں کیسے ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں اسلامی کنٹریز ہو یا کوئی ہمیں ملحب یہ کنسیپٹ سے کب آگے نکلیں گے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے وہ نان مسلم کنٹری ہے اسے ریلیشن بہتر رکھنے ہیں اسے نہیں رکھنے حالانکہ at the end ہم یو ایس پاس بھی چلے جاتے ہیں پیسے لینے فرانس جس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں سڑکیں چلاتے ہیں ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں پیسے لینے at the end ہم جب مرتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں تب ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں پہلے ہم کہتے ہیں وہ مسلم وہ سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہی بہتر کرنا پڑے گا جب تک ہم سارے ایک سوچ کر ایک سوچ کے ساتھ ملک کے لیے مفادی سوچ نہیں رکھیں گے تو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا اگر آپ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ imported cold drinks وغیرہ پینا چھوڑ دیں اور local juice وغیرہ جیسے گرنے کا juice ہوتا ہے یہ بلچیک وغیرہ یہ پینا شروع کرتے ہیں تو یہ بات میں نے کافی پرانی بڑی تھی لیکن شاید ابھی بھی لگتی ہو کہ ڈالر ہمارے ملک میں ایک سال کے اندر اندر ہاف سے بھی نیچے آجے ہاف سے بھی نیچے آجے یہی اگر ہم تمام پروڈکٹ کریں گے میڈین پاکستان کو پرموٹ کریا ہی تھی اگر انڈیا جا کے کیا وہ بھی اسی وجہ سے گیا ہے کہ انہوں نے میڈین انڈیا کو پرموٹ کی ہے ایسے ہی ہے آپ نے وہ ایک یوٹیو پر دیکھا ہوگا وہ ڈاڑی والے کا کیا نام ہے وہ جو انڈیا پر فوکس کرتا ہے پاکستان سے پاکستان آزاد چائے والا اب آزاد چائے والا پہلے بہت کنٹروورسی میں تھا لیکن ان کی ایک بات مجھے سب سے اچھے لگتی ہے وہ میڈین پاکستان کو پروڈکٹس کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اپنے چینل پر ایک ایک ویڈیو ایک ایک پروڈکٹ کے لگاتے ہیں اور یہ ہی ہونا چاہیے ہمارے ملک میں کیا چیز نہیں ہے بلوچستان میں سونے کے نکلے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیل کے میں نکلیں ہر چیز نکلیں لیکن لیکن وہ چائنا کے لیے نا بات وہی آجاتی ہے کہ یہاں پر لونگ ٹم فائدہ نہیں سوچا جاتا وقتی پیسے کو وقتی فائدے کو سوچ کے لیڈر اپنی جیب گرم کر لیتا ہے اپنے اردگردوالوں کو فائدہ دے دیتا ہے اور پھر چلے جاتا ہے پیچھے وہی کرزے بڑی جاتے ہیں بڑی جاتے ہیں بڑی جاتے ہیں اور ختم ہوئی جاتے ہیں left میں کیا کہنا چاہیں گے کیسے relation بہتر کر سکتے ہیں اور main thing is that ہے کہ جو دوسرے اسلامی کانٹریز ہیں وہ اپنے relation اسرائیل کے ساتھ بھی بہتر کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی بہتر کر رہے ہیں فرانس کے ساتھ بھی بہتر کر رہے ہیں US کے ساتھ بھی بہتر کر رہے ہیں ہمیں شfruit پوری دنیا کے جو مذہب کا ٹھیکا ہے یا جو اسلام کا وہ ہمیں دے دیا ہوئے ہیں دیکھیں اگر آپ اسلامی کے سپیکٹ کی بات کر رہے تو آپ اگر اسلام کی اسٹری کو دیکھیں تو ہمارے نبی نے بھی جب صلاح الدعبیہ کے معاہدے ہوئے کچھ باقی ہے تو صاحبہ نے بڑا اطراز کیا کہ کیا ہم کافروں کے ساتھ اجارت کریں گے ان کا مال کھائیں گے ان کی خوراکیں لے آگے کھائیں گے تو تب بھی انہوں نے یہی پرموٹ کیا کہ آپ نے نفرت کی بنیاد پر تلوقات نہیں بنانے ٹھیک ہے وہ آپ کے مذہب کو پرموٹ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹریڈ ہے اور اپنی باقی جو ریلیشنز ہیں ان کو اس نظریے اس تنگ سوج اس ریسزم کہہ لیں اکٹریمزم میں لا کے خراب کر لیں سو آج کل دوستی یاری بھی جرنل بھی دیکھ لیں آپ تو وہ میوچل بینیفیٹ میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور بندہ اسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے جس میں وہ ایک انسان دیکھتا ہے وہ اپنا اپنی نیڈز دیکھتا ہے ٹھیک ہے جب آپ پتہ ہے ایک ملک ڈوب رہا ہے وہ آپ کے سہارے پہ ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ ہماری آدمی بہتر ہو ہمارے سیاستدان بہتر ہو جو بھی ادارے گلد ہیں باقیوں کو سٹیبلیڈی کچھ نظر ہے انہیں یہی پتہ چلے گی یہ ایک ٹریک پہ چل گیا کبھی جناب صاحب فضل الرمان موٹ نکلا ہے کبھی وہ کشمیر ازاد کروانے نکلا ہے میں ایک کشمیری سٹوڈنٹ سے بات کر رہا اسٹاگرام پہ میں نے اسے کہا جی جی کشمیر کی حالات کیسے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بڑا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم نے بڑا کام کیا کہتے یار میربانی سپورٹ نہ گیا اگر ادھر اسیرپیہ کا لیٹر پٹرول ڈلواتے ہیں ادھر کتر ہم نے آنا یار اچھا انڈیا سائیڈ کشمیر سے آپ نے بات کی سٹوڈنٹ تھا وہ کہتے یار امیتر بہت خوش ہیں دو تھی لاکھ میں گاڑی لیتے ہیں ادھر آپ کے مولے میں کدھر زلیل آنا ہمارے لیے نا کچھ کرو امیتر بڑے سکون میں زندگی گزار رہے ہیں چند مفاد پر سرپ داڑی والے لوگ یہاں پہ اٹھتے ہیں فائرنگ شہریں گڑتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بے بکر فیو لگ جاتا ہے ہم تو ان کو نکالنے کا آتنا ہے کہ یار امیتر سکون سے رہ لیں اچھا وہ وہاں سے ان لوگوں کو نکالنے کی کار رہے ہیں یار یہ چیز جائیں اور امیتر آپ انڈیا میں رہے کس خون سے زندگی گزار رہے ہیں اب ایک اسی کا لیٹر پٹرول ڈلو آ رہا ہے ایک دو ساٹھ کا ڈلو آ رہا ہے آپ کہاں رنب سند کریں مطلب اگر فیسیلیٹیز کے حوالے سے بات کریں فیسیلیٹیز بیٹر ہے ہر چیز تو وہ آپ مہاں پہ رہے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ سٹیکو اولڈر ایک پیچ میں آئے وہ ملکہ سوچیں یہ جو بات آپ نے کشمیر کے حوالے سے کشمیری سٹوڈنٹ کے حوالے سے کی ہے یہی بات اگر کسی عام پاکستانی کو بتائی جائے گا وہ ایکسپٹ کرے گا مطلب ہم تو سوشل میڈیا کے ساتھ تھوڑا بہت انٹرچ ہیں مذہب کا جو چورن بیجتے ہیں جی اس کا لٹ گئی وہ گھر میں گس کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اگر اس کے ساتھ جو کشمیر کے سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ظلم ہو رہا ہوتا تو وہ بتاتا اوپن لگ بتاتا بھائی یہ بہت ظلم کر رہے ہیں اور وہ کشمیر کے کوٹے پہ دلی کی بیسٹ یونیورسٹیز میں گیا ہوگا اور وہاں پہ تلیمہ سے لکھا رہا ہے وہ اس کو فسیلیٹیز یہاں ملنی ہیں اچھا آپ نے یہ پوچھا کہ کشمیر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں کشمیر پہ انڈیا نے اتنا کوئی انویسٹ کر دیا کہ آپ یہاں پہ گوادر میں اتنی انویسٹیز نہیں دیکھیں گے جیتنی انڈیا میں انویسٹیز کی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں دیتے کشمیر ہمیں کہتے ہیں ہم نے سارا سڑکیں شرکیں سارا ڈیم شیم ہم نے بنایا بنا آگے چیز تیار کر کے میں یہ گھر بنا ہوں پورا گھر تیار کر دوں کھنڈر میں اور کہوں گے یہ لو لے جو اور آپ تو ہمیں پروٹیسٹ بھی نہیں جو ہم کبھی دیکھتے تھے جی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ ان کی اس بات سیاگری کرتے ہیں بڑی انہوں نے ایک ہٹ کے بات کیا کہ کشمیری نے ان کے ساتھ جو ایک ڈائلاغ کیا جو انسٹاگرام پہ چیٹنگ ہوئی تھی وہ ان کی اور میری ہوئی تھی ہم نے ایک میچویل گروپ بنایا تھا اس ہی کے اوپر ہوئی تھی اور وہ سٹوڈنٹ بھی قسمت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ سی ایس کا ہی تھا اور وہ اس کوڈنگ لیول میں ہم سے بہت اوپر تھا کشمیر کا تھا جہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بسیکلی ساری بات یہ ہی آ جاتی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک اتدال میں نہیں رکھتے ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے اگر اسلامی دیکھ لیں کلچرز کی یا اسلامی باتوں کی دیکھیں تو وہ بہت ہائی پر لے جاتے ہیں وہ ایون کے عوام کو جہاد کے لیے بھی کر دیتے ہیں اور جہاد کرواتے ہیں کس کے خلاف ہیں ایک آرمی ہمارے ہی لیے کھڑی ہے ہر چیز ہمارے لیے ہی کر رہی ہے یہی بات ہے کہ ایک پلیٹ فرم پہ آنے کی ضرورت ہے پہلے لیڈرز کو لیڈرز کو دے کر عوام آئے گی پلیٹ فرم پر آئے گی ہماری ایک انٹرنیشنل ہائپ بنے گی کہ یہ ملک سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گیا اور سب سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشن میرے حال سے تب بہتر ہوں گے جب ہمارے پاس ویجن ہوگا ہمارے نیشنل لیول پہ ریلیشن بہتر ہوں گے ہم یہاں پہ اپس میں میں آپ کو چور کہہ رہا ہوں آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں وہ پارٹی اسے چور کہہ رہی ہے کیا ایسے یہ پوری دنیا دیکھ نہیں رہی یا میں سوشل میڈیا کے دروہ میں دیکھ نہیں رہی ایسے ہی ہے اور جو لیڈرز ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کتنی کرپشن کی ہے کتنی نہیں کی ایون کے ہر لیول پہ گرپشن ہوتی ہے آپ اگر بائیک کے پینچر والے کو بائیک دے دیں پینچر لگانے کے لیے اس کو کے پینچر لگا دیں پہ آتا ہوں ایک پینچر کیجئے گا وہ چار پنچ پینچر نکال چکا ہوگا اور آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا اس کو بھی نہیں پتا چلے گا بہت کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں یوتھ کے لیے ایون انڈیا سے اگر کوئی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں